موسیقی تو بائیس یہ دو تین دن کا ویڈیو ہے جو مکس کر کے ڈال دیا ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں مولی اور گاجر کا اچار جو بن چکا ہے کھایا بھی ہے کھا بھی چکا ہے مولی اور گاجر کو ایسے لمبے کٹ کر کے اس میں ہلی ویڈس کر دیا ہے اور بھاپ کے لئے ہم نے پانی اس کو سٹیم کریں گے ہم اُبالیں گے نہیں اور پانی اُبالتے ہوئے میں ہم نے جالی والے تھالی میں رکھ کر اس کو ڈھاک دیا تھا یہ ہماری گاجر اور مولی دونوں چیز یہ ہو گئی ہے ملک دیکھیں ایسے سمجھ میں آنے لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ جیسا ابھی اس کو ہم ڈال دیں گے دن بھر کی دھوپ میں تو سارا پانی اس کا جب تک یہ سوک جائے گا اور پھر اس کا ہم ڈالیں گے اچار یہ کم سے کم دو سے تین میں نے آپ لگ کے اس کو کھا سکتے ہیں تو آرام سے وہ بہت اچھا لگتا ہے اچار اور فائدہ منبی ہوتا ہے تو یہ مسالہ میں نے اس میں سارے مسالے مکس ہیں جیسے کہ کلونجی ہے رائی ہے میتھی ہے اور دھنیا ہے لال مچ پاورڈر ہے اور کیا ہے اور کھٹائی ہے نمہ کے سارا چیز مکس کر لیا ہے تو اس سب مکس کرنے کے بعد کیونکہ مسالہ میرے پاس رکھا تھا بنا ہوا اور یہ میں تھوڑا تا اس میں ڈال رہی ہوں یہ شرکہ اور تیل میں مکس کر کے میں نے شرکہ ڈال دیا سرسو کا تیل اور سرکہ میں سرکہ سے سواد بھی اچھا ہوتا ہے اور اچار بھی ہمارا خراب نہیں ہوتا بہت جھٹ پڑتے ہیں یہ مولی اور گاجر کا اچار بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور دیکھیں باقی تو مولی ہماری اور گاجر پک بھی چکا ہے ملعب اسٹیم کرنے سے گل گیا ہے بس دو دن کی دھوپ دکھائیں گے اس کے بعد یہ کھانے لائک ہمارا اچار دو دن میں بن کے تیار ملعب ایک ہی دن سمجھ لیجئے ابھی آج میں بنا رہی ہوں پھر اس کو دھوپ میں بھی کل رکھ دوں گی تو آپ سام کو اس کو کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ اچار جھٹ پٹ سے بن کے تیار سب کو بہت پسند ہے یہ لوگ تو کھٹوری میں لے کے کھاتے اوپر سے تھوڑا سا سرکہ ہم اور ڈال دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈالنے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے ایک دن کی دھوپ میں اور دیکھیں کتہ بڑی اچھا اور جیسے میں نے بتایا ہم لوگ چلتے ہیں اور یہ آگئے بڑے لے بھائی کے گھر اور یہ ہے ہمارا کانا جو اس کو یہ ریکھیں میں اس کو یہاں پہ سلا رہی تھی اور میں نے مالیس بھی اس کی آج لگائی اپنے ہاتھ سے یہ میں نے تیار پچھلے کا لگا دیا ہے تیار کرنے سے پہلے مالیس 40 کی وہ بھی میں نے ویڈیو شٹ کیا میں نے اس کو تیار کیا تھا اور یہ دو چار دن کا ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے اب شکر کا ایک مارچ کا اور پھر اس کے بعد مالیس 40 کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کھایا کڑھی چاول روٹی اور یہ کارتک اس کی بھی صحیح نہیں آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور ایک مارچ کیا یہ ہے اور بچوں کا بھی کارتکہ ہی من تھا اور آئیوز کا ہی من تھا بھوہ کا ہی من تھا یہ لوگ شکر کو گھر آئے تھے سنیوار کو رکھے تھے سنڈے کو واپس ہی گہتے 3 مارچ کو تو اب اس دیکھے گا اور یہاں کڑھی جاول بہت تیسٹی بنایا ہے بہت اچھا اور یہ ہمارا کانا دیکھیں بیٹھا ہے واکر میں اور وہاں سے پھسا لیا وہ سوچ رہے بھاگ کیوں نہیں رہا واکر بہت تیز لے کے بھاگتا ہے واکر تو کانا تو تیار ہے اور یہاں پر ہماری آئیوز کی دو چار دن مرلہ آپ سمجھ لیجئے سنڈے سکر سے لے کر سنڈے تک کا ویڈیو ہے اور ابھی تو ویڈیو ڈال نہیں پائے کیونکہ تبیت ٹھیک نہیں ہے پہلے تو آئیوز کو فیور آیا اس کے بعد مجھے بھی فیور آ گیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ ہم لوگ کھا رہے ہیں بتاشے پانی والے پانی پوری جو کبابین تیار کھی سم اور اس کا مطلب پانی پوری کی پارٹی تو یہاں پہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہم سم نے یہ کھایا بتاشے کھایا ملکہ پانی پوری بہت ٹیسٹی بنا تھا پانی پوری سب کو بچوں کو سب کو پسند آ رہا تھا اور گھر میں چیز بن جاتی تو آپ سب جانتے بہت ٹیسٹی ملکہ سب لوگ اچھے سے کھا بھی لیتے ہیں گھر گھر کی چیز کی باتی الگ ہوتی ہے تو بھاوی کو بھی بہت اچھا لگ رہا اور پسند آیا ملکہ ٹیسٹی اور یہاں پر میں یہ ویڈیو جو ہے مالی تیار کرنے سے پہلے جو میں نے کانا کو مالش کی مالش کرانے میں کانا بلکل نہیں روتا اس کو مالش کرانے بہت پسند ہے بہت وہ تو تیار میں نے پہلے کر دیا تھا اور یہ مالش والا ویڈیو بس ادھر سے ادھر ہو گیا ویڈیو کیونکہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا تو سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں مالش کرانے بہت خوز ہوتا ہے اور اس کو بہت اچھا لگتا ہے روتا ہے بلکل نہیں ہے بہت خوز ہوتا ہے آپ دیکھیں مالش کر رہا ہے اور میں نے منع کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو بھی ہم مالش کریں گے میں نے بہت دن بعد ہم آئے تو مالش تو بہت چھوٹا سا تھا تب کیا تھا جیو ہمیں لگتا ہے پندرہ دن یا ہوا تھا تب ہی سٹارٹنگ میں تب ہی کیا ہے تو میں نے کہا تھا میں کروں گی اور دیکھیں کتنا من سے کراتا ہے تیل مالش کروانے میں بہت خوز ہوتا ہے جیسے کی ریڈی تھا ابھی بتا آشے دیکھ کر اس کو بھی من کر رہا تھا یہ میٹھی چٹنی بھی گھر کی بنی ہے تو کہہ رہا مجھے پورا موں میں ڈال دوں ملکہ یہ بتا آشے جو ہے مجھے پورا موں میں کھلا تو میں تھوڑا سا یہ گوڑکی چٹنی ہے تو تھوڑا سا اس کو چٹا رہا تھا تو بڑا مجھا وہ کہہ رہا مجھے پورا کھلا اور کھانے پینے کے لئے اتنی تیز ہو گئے آئے گی بس کھانے پینے کے لئے دوڑتا ہے کہ سارا کھانا مجھے ایک ساتھ کھلا دے بہت ہے دیکھیں ریڈی ہے اپنے بویا کے گھر جانے دونوں ریڈی تھے ابھی دونوں بچے بھی تیار دے لے چلو لے چلو یہ دونوں کا بھی بڑا منتہ ملکہ یہ دیکھیں کھانے کے لئے کہہ رہا پورا مجھے موں میں پورا دے دو پورا میں کھاؤں گا پورا پانی پوری یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھانے ہی پائیں گے لیکن اس کو پورا چاہیے تو یہاں پر یہ سب ہونے کے بعد ہم نکل بڑھے تے گھر کے لئے یہ چاروں بیٹھے ہیں کھانا کو دیکھیں آٹوں میں جا رہا ہے کھانا تو مست گاڑی چل رہی ہے تب تک خوب ساندھ کہیں گاڑی رکھ جاتی تب رونے لگتا ہے بھومنے کا تو بہت شوق ہے اس کو بھومنا پسند ہے میں ہوں آئیوس ہے کارتک ہے اور پیوز ہے یہاں پر آگئے گھر مرلے گھر آئے بہت دیر ہو گئے کھانا پینے بچوں کھلا دیا سب سو گئے یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر پاپا ہے پیوز ہے اور کارتک ہے آئیوس نے تو کیمرہ پکڑا ہے سب کھانا کھا جو کہا ہے کہ دال کیاول سب کی روٹی بنائی تھی میں نے رات میں اور اس کو لٹال کر کھانا کو رات میں بھی تھوڑی سی مالیس دیتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں میں پیر میں اس کے مالیس دے رہی ہوں تاکہ اچھے سجئے سو جائے ڈسٹب نہیں کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے رات کے بجرے دو بج کے بائیس منٹ آپ سوچوں کہ رات کا ٹائم کیوں دکھا رہے ہوں آپ دیکھیں رات کے دو بجے بھائی کون جکتا ہے یہ سب سو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سو رہا ہے کارتی کھے پیوش ہے آئیوش ہے اور پاپا ہے اور یہاں پر میں دیکھاتی ہوں کون جگرہ ہے سب سے گھر کا بڑا ممبر ہمارے گھر کا سب سے بڑا ممبر دو بج کے بائیس منٹ پر جگرہ ہے اور یہ کیوں جگرہ آپ کو میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے کیمرے کو دیکھ رہا ہے اور اکیلے میں اندھیرے میں باتیں کر رہا تھا گو 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 جانے کیا کہہ رہا تھا اور اس نے سانتی میں کر دی پوٹی اور یہ نا ایسا چپے لیٹا ہے یہ پوٹی کر رہا تھا تھوڑا پوٹی کر رہا تھوڑی باتیں کر رہا یہ دیکھیں اور دیکھیں کیسے رات میں ڈھائی بجے کون کھےلتا ہے لیکن ہاں بچے کھےلتے نا اور یہ میرے پاس میں ہی سویا تھا باقی سب اوپر تھے میرے پاس ہی سویا تھا یہ دیکھیں یہ شکر کی رات ہے مطلب شکر کی رات دو بج کے بائیس منٹ ڈھائی بجرہ تھا یہ دیکھیں وہ کھیلنے کو مانگ رہا کہ مجھے رات میں کھیلنا ہے پھر میں نے رات میں ان کا چینج کیا اور ان کو ساف سفائی کر کے پھر یہ سویا ہے پھر لائٹ بان کر دی لائٹ یہ لا دیتے میں نے کسی جیا گرہ تھا یہ دیکھیں ابھی اس سمیں تو بلکل سانت ہے اور ٹائم دیکھیں کتنا ہو رائے سے اُلٹا دیکھ رہا ہوگا دو بچ کے بت پیتیس منٹ ہو رہا ہے ہاں رات کے بجر ہے دو بچ کے پیتیس اور یہاں بہا بتیجے دونوں جگہ St جنجhar اور موبائل یہیں رکھ دیا اور موبائل لے لیا ہے دیکھیں ہاتھ میں اور موبائل تو درنچ چھال شڑتا ہے اور دیکھیں جا آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے ہیلو گائچ میں ہوں کانا اور میں آرام سے دو بجے میرا merah ہوتا ہے دیکھ رہا ہے پورا فوٹیج دیتا ہے بڑی آسی بلوگنگ کرے گا جب بڑا ہوگا بہت بڑی آسی بلوگنگ کرے گا دیکھیں اور پھر یہ قریب سویا تھا آپ کو پتا ہے ساڑھے تین چار بجے قریب ابھی یہ نا آپ چلیں مورننگ ملتے ہیں آپ سے اور مورننگ کا ٹائم ہے موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا کیونکہ ہر جگہ باری سو رہی تھی اور یہ پاپا سے بول رہا تھا مجھے گو دیلو اور گھوماؤں پھر اس کو میں نے ٹھوپا پہ بنا دیا چلو اچھا ٹیل رہو پاپا سجید کر رہا تھا یہ دیکھیں میں ٹھوپا پہ لگا کے ٹیل رہا ہے مورننگ کا ٹائم ہے یہاں پر میں نے سب کے لئے ناستہ بنایا آج سنڈے ہے جیسے سنڈے کو ہمارے ہاں یہی صوبے ناستہ بنا دیتے ہیں پاسٹہ بنایا ہے چائے اور رات میں سنیوار کو بہت باریز کا موسم تھا تو ساتھ بچے لائٹ گئی تھی لائٹ نہیں آ رہی تھی ہمارے ابھی بھی لائٹ نہیں پوری رات لائٹ نہیں تھی سکر کو تھی سنیوار کو لائٹ چلی گئی تھی تو وہ اندھیرے کا سمیہ اور یہ ناستے میں یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے کانا کو میں نے ساتھ ساڑے سات بجے ہی مالش کر دیتی سوبے مورننگ میں اور یہ کھا رہا ہے ٹوش تو ان کو چائے ٹوش کھانا بہت پسند بہت بہت اور چائے بھی پینا پسند ہے لیکن میں چمت سے تھوڑا تھوڑا پھلا رہی تھی اور ٹوش ٹوش بھی پسند ہے تو سوبے کانا کا بھی ناستہ ہو رہا ہے اور بچے بھی سارے ناستہ کر رہے ہیں پیو سائیو سکارتی اور یہ دیکھیں ٹوش کھا رہا ہے اس کو بھی گو کے جب ٹوش کھلا دوں سوبے تھوڑا سا آدھا ٹوش کھا لیتا ہے بسکٹ کھا لے گا تھوڑا تھوڑا کھلا دوں اور مانگتا ہے کہ پورا جللی سے میرے موں میں پورا ڈال دو پورا میں کھا لوں گا اور یہاں پر موسم تھوڑا خراب تھا باریس بھی ہونے والی تھی اور یہاں پاپا بھی ناستہ کر رہے ہیں اور باریس میں اتنا موسم خراب کی بجلی خوب کھڑا کر دیتی اب یہ آپ کو دکھائیں گے بیو کتنی باریس ہوئی یہ دیکھیں باریس ہوئی اور یہاں پر پتھر مرلہ اولے گر رہا ہے آپ دیکھئے کتنے سارے اولے کے درے اولے کو دیکھ کے بچے خوش کارتی خوش پیوز خوش آئیس خوش اور یہ لوگ برف کے لیے دوڑا رہے برف دیکھیں کارتی کو بنا کر رہے ہیں کہ نہیں مجھا اور یہ لوگ برف بٹوڑ رہے ہیں تو بہت سارا برف گیراتا بندہ پتھر اور جب موسم کھولا ہے سنڈے کے دن کی بات ہے اور موسم جب کھولا ہے تو اپنے بڑے بہیہ کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہیں موسم کھول چکا ہے ابھی ان کو کھلنے کے بعد ہم ان کے پوپا جی دونوں بچے کو چھوڑنے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں جیسے یہ لوگ جا رہے ہیں تھوڑا پارک میں تہلے میں نے کہا تہلہ آنا تھوڑا سا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تینوں جا رہے ہیں آئیوز پیوز نئے پیوز کارتی کان کنیا تینوں لوگ اپنے بڑے بھائیہ کے ساتھ آئیں یہ سکانہ تو بڑا خوز ہو رہا ہے جھولے میں بیٹھا ہوا ہے اس میں ایسے بیٹھنے والا تھا اور یہ بیٹھ کے جھولہ جھولا رہا ہے اور اچھا لگ رہا موسم بھی تھوڑا کھل گیا تھا اور ویڈیو جارہا سے پسند آیا ہمارا پیارہ سکانہ کا تو ویڈیو کو لائک جنوں کریے گا شیئر کریے گا چھوٹا سا پیارہ سا کومنٹ کریے گا آیا رونی ہے رونی کو دیکھ رہا ہے ہمارا کھانا ابھی نا تب بھی اتنی ٹھیک ہے میری آپ کو جیسے بتا رہے جیسے تو بوائیس آبر کر رہی ہوں آپ کو بتا رہے بس ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آپ کر آئے تو آپ لوگ کے پاس پہنچ کی جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا اوکے فیملی بائی بائی لوگ یو یاد جا دکھتے خیال کمین پا خیالے جیسے تو آپ کو رہے لکھیں بائی